اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ذرا دیکھئے اس لومڑی کو بہت دلچسپ ہے سہرائی لومڑی اس کو کہا جاتا ہے شمالی افریقہ اور جزیرہ نمہ عرب میں پائی جانے والی ایک بڑے کانوں والی لومڑی ہے جو کہ اس خاندان کا سب سے چھوٹا جانور ہے جبکہ اس کے کان کسی دوسری لومڑی سے بڑے ہیں جو کہ اس کو دور تک سننے کی صلاحیت اور گرمی سے بچاؤ کا کام سر انجام دیتے ہیں اس کو انگلیش میں فنیک فاکس کہتے ہیں فنیک عربی زبان کے لفظ ہے جس کے معنی لومڑی کے ہیں یہ لومڑی تمام بالائی شمالی افریقہ میں مراکش مصر تک پائی جاتی ہے جبکہ جزیرہ نمہ عرب میں سہرائے سینہ سے قویر تک پائی جاتی ہے یہ لومڑی آدھے سے ڈیڑھ کلو تک وزنی ہوتی ہے چوبی سے اکیس سنٹی میٹر لمبی اور آٹھ انچ تک ہو سکتی ہے اس لومڑی کی عمر چودہ سال ریکارڈ کی گئی ہے فنیک لومڑی ایک سہرائی لومڑی ہے جو سہارا شمالی افریقہ میں رہتی ہے اس کی ایک بڑی جکی ہوئی ناک اور بڑے کان ہوتے ہیں فنیک لومڑیوں کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں جن کی امودی پتلی ہوتی ہیں ان کی لمبی ٹانگیں اور ایک جھاڑی دار دم ہے جو سورت سے بچانے کے لیے ان کے جسم کے گرد گھومتی ہے دوسرے سہرائی جانوروں کی طرح یہ عام جانور نہیں ہے کیونکہ انہیں زندہ رہنے کے لیے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور سہرائی سہارا میں پانی کی بہت زیادہ مقدار کم ہوتی ہے ان لومڑیوں کو کبھی کبھی پالتو جانور کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے جب وہ پالتو جانور کے طور پر رکھی جائیں تو وہ عام طور پر لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار نہیں کرتی ان گھنٹوں کے دران جب آبادی کی اکثریت سو رہی ہو تو ان کی توانائی کی آلہ سطح کو کنٹرول کرنا خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پالتو فنک لومڑی کی دیکھ بال کرنا مشکل ہے ان لومڑیوں کو پالتو جانور بھی سمجھنا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سمادی جانور ہیں اور مناصی محول کے ساتھ گھر کے اچھے پالتو جانور بن سکتے ہیں ناظرین کیا لومڑی کاٹی بھی ہے تو فنک سدانتوں والا کوئی بھی جانور کاٹ سکتا ہے کاٹنے سے شدید تغلیف تو نہیں ہوتی اور شازو نادر ہی طبی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ بہت بری طرح سے چوڑ بھی کر سکتی ہیں یہ جانور آپ کو شدید چوڑ پہنچانے کے قابل نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کاٹے آپ کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتے تو یہ حقیقت آپ کے لئے ایک ڈیل بریکر ہو سکتی ہے ان لومڑیوں کی قیمت تین ہزار ڈالر سے ایک ہزار ڈالر کے درمیان ہے یہ پالتو لومڑی غیر قانونی ہے یا امریکہ میں تقریباً تمام ریاستوں شہروں میں خصوصی اجازت نامی کی ضرورت پڑتی ہے ان کو پالنے کے لئے پہلے ایک قوانین کی جانچ پردال کرنی چاہیے اس کے بعد ان لومڑیوں کو اپنے پاس گھر میں پالتو جانور کے طور پر رکھنا چاہیے یہ لومڑیا ہاما خوٹ جانور ہیں جو جنگل میں مختلف قسم کے گوش اور پودوں کو کھاتی ہیں بشمول چوہا پرندے کیڑے مکوڑے اور پھل وغیرہ ایک تجارتی جنگلی کینیڈ غزا جو بہت سے چیڑیا گھر اپنی فینیک لومڑیوں کو پالتو جانور کے طور پر کھاتے کھلاتے ہیں ان کے کھانے کے لئے بہترین خوراک ہے تاہم فینیک کے مالکان کی اکثریت اپنے پالتو جانوروں کو کتوں کے کھانے بلیوں کے کھانے سبزیوں اور پھلوں کا مجموعہ کھلاتی ہیں اس بات کو یقینی بنانا کہ فینیک لومڑی کی خوراک میں تورائن کی مناسب مقدار رہے آپ کے لئے مناسب مقدار اور خوراک کی قسم کے بارے میں اپنے جانوروں کے ڈاکٹر سے مشرع لینا چاہیے لومڑی جیسا کہ یہ اس لحاظ سے مختلف ہوگا لومڑی کی عمر سائز اور سرگرمی کی ڈگری وغیرہ سے ان لومڑیوں کو صحت بند رہنے کے لئے ضرورت ہوتی ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ خوش اور صحت مند رہیں آپ اپنی فینیک لومڑی کو بارڈ والے سہن میں آزادانہ طور پر گھومنے کی اجازت بھی دے سکتے ہیں جب تک کہ رکاوٹ کم از کم پانچ سے چھ فٹ بلند اور محفوظ ہو تاہم آپ کو اپنی لومڑی پر مسلسل نظر رکھنی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ بارڈ کے نیچے چڑھنا یا کھوڈنا شروع نہ کر دے چونکہ یہ اس لومڑی کی عادت ہوتی ہے یہ زمین کو کھوڑتی ہے مزید براہ آپ اپنی لومڑی کو لمبے پٹے پر باہر لا سکتے ہیں اور جب تک وہ آپ کی براہ راس نگرانی میں ہے اسے آزادانہ گھومنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو کہ فینیک لومڑی جو سہرائی لومڑی ہے اس کے متعلق تھی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب پر کے لیے اللہ حافظ